بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو صرف پچاس سے ساٹھ ہزار روپے سے شروع کیا جا سکتا ہے نہ صرف اتنا یہ کاروبار گھر بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے دوستو یہ بزنس کون سا ہے اسے ڈیٹیل میں بتانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچتی رہے تو دوستو یہ جو بزنس آئیڈیا آج ہم آپ دوستوں کو بتانے والے ہیں یہ بزنس آئیڈیا بلاہی بہترین اور منفع بخش ہے یہ بزنس آئیڈیا گھر پر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے خاص کر کہ یہ بزنس آئیڈیا میری بہنوں کے لئے ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ بھی نام کمائیں وہ بھی پیسہ کمائیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تو ایک ایسا ہی بزنس آئیڈیا آپ تمام دوستوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں امید ہی یہ بزنس آئیڈیا آپ تمام دوستوں کو ضرور پسنائے گا تو شروع کرتے ہیں بزنس آئیڈیا کو تو دوستو یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہی چٹنی وغیرہ کو یا رائتیں وغیرہ کو پیک کرنے کا دوستو شروعات میں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک پیپر کا جو گلاس ہوتا ہے اسے کیسے پیک کیا جا رہا تھا یہ آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے یہ مشین پرچیز کرنی ہے ہوئی لیکس یا پھر پاکستانی اپلیکیشن ہے دراز یہ دونوں پاکستانی ہیں یہاں سے آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اس مشین کی جو پرائیس ہے نو ہزار سے لے کر بیس ہزار روپے تک کے درمیان ہے یہاں پر مختلف کیٹیگریز اور مختلف سائزز میں یہ مشینیں آ جاتی ہیں ویسے مشینیں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں گھر کے کسی بھی کونے پر آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں پھر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے کچھ آپ لوگ انہیں جو پیپر کپس ہوتے ہیں وہ لے کے آنے ہوتے ہیں شروعات میں صرف آپ لوگ انہیں کاروبار کو ٹیسٹ کرنا ہے آپ لوگ ایک مشین لے کے آئیں تھوڑے سے ہی آپ لوگ کپ لے کے آئیں جو ایک دو دن کی ہوں اس کے بعد آپ لوگ کچھ رائیتہ وغیرہ بنا لیں یا چچنی وغیرہ بنا لیں اسی سی چیزیں بنا کر انہیں پیپ کریں پیپ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ مشین لائٹ پر چلتی ہے بس آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس مشین میں ایک ڈائی بنی بھی ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ کپ ڈال دینے ہوتے ہیں کپ ڈالنے کے بعد اس میں رائیتہ وغیرہ فل کر دیں یا پہلے سے ہی رائیتہ وغیرہ فل کر دیں پھر مشین کو صرف پریس کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا جو کپ ہوتا ہے وہ سیل ہو جاتا ہے دوستو ایک پلاسٹک کا کپ تین روپے سے آپ لوگوں کو اچھی کولیٹی والا یا پانچ روپے سے اچھی کولیٹی والا مارکیٹ سے مل جاتا ہے ایک کپ پر خرچے کی بات کریں تو ایک کپ پر خرچہ آ جاتا ہے دس روپے جس میں سے پانچ روپے اس کپ کا آ جاتا ہے پانچ روپے چٹمی اور سیل کا آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی سیلنگ کی بات کریں تو یہ پندرہ سے بیس روپے ہول سیلز ریٹ پر سیل ہوتا ہے سپر مارکیٹ وغیرہ میں دوستو نہ صرف اتنا بلکہ آپ لوگ جیلی بھی بنا سکتے ہیں جو جیلی دس روپے بیس روپے یا پھر پچیس روپے والی ہوتی ہے جن میں چھوٹے بڑے کپ کی سائزز ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ جیلی فیل کر کے انہیں سیل کر کے انہیں بھی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے رائتہ ہو چٹنی ہو جیلی ہو یا پھر ایسی کوئی بھی چیز ہو جو سیل کر کے رائتے کی یا لیکویٹ کی شیپ میں ہو وہ آپ لوگ مارکیٹ میں بہ آسانی سے سیل کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی بہترین کاروبار ہے اگر دن میں آپ لوگ ایک ہزار کپ سیل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پانچ روپے فی کپ کے پیچھے بھی بچ جاتے ہیں سارا خرچہ نکال کر تو آپ لوگ یہ بن جاتے ہیں پانچ ہزار روپے اگر پانچ ہزار روپے آپ لوگ دن میں کماتے ہیں تو مہانہ ڈیڑھ لاکھ روپے بن جاتے ہیں اگر پھر بھی ہم کم کر دیں اگر پانچ سو کپ آپ لوگ مارکیٹ میں جا کر سیل کر آتے ہیں تو پھر بھی ڈائی ہزار روپے آپ لوگ کو گھر بیٹھے بچت ہو رہی ہے تو دوستو انبید کرتے ہیں یہ بسنس آئیڈیا آپ تمام دوستوں بزرگ سنائے ہوگا پسند آئے تو لائک و شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئے ویڈیو میں فتح کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ہم